پاکستان کے معروف ترین لخص اسٹرائل ایوارڈز کی 21 سالانہ تقریب 24 اور 25 نومبر کے درگانی شب لاہور میں منعکت ہوئی تقریب کے دوران جہاں اداکاروں نے ریڈ کارپرٹ پر جلوے بکھیرے وہیں متدش شخص نے سٹیج پر پرفارم کر کے شائع کی ان کو بہت خوش کیا تقریب کے دوران فلم ٹیلی ویجن میوزک فیشن کی 26 کٹیگری میں جیتنے والوں کے ایوارڈز دیے گئے تقریب میں اداکار فیروز کان کو بھی بہترین ویورس ٹیوی اداکار کا آورڈ دیا گیا جبکہ ان کی نامزدگی پر متدش شخص نے آورڈز میں تذبین کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا فیروز کان پر چند ہفتہ قبل سابقہ اہلیہ علیز فاطمہ سلطان کی جانب سے گھرے لئے تشدد کا نشانہ بننے کے الزمات کے بعد تنقید کی جا رہی ہے متدش شخصیات ان پر پرامدی لگانے کا مطالبہ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں تقریب میں حدیقہ کیانی وہ واحد اداکارہ بنی جنہوں نے ٹی وی کے شعبے میں دو آورڈز جیتے سلانہ اکیسوی لکس اسٹائل آورڈز میں مجموعی طور پر چھبیس سکسیات گروپس اور ادار اداروں کو آورڈز سے نوازہ گیا آورڈز جیتنے والوں کی پر کھیل کھیل میں بیس ایکٹرس سجل علی بیس ایکٹر بلال عباس خان فلم پر بیک آف دی ائر نئی سوچ کھیل کھیل میں ٹیلی ویجن بیس ٹی وی پلے چھبکے چھبکے بیس ٹی وی ایکٹر احمد علی اکبر بیس ایکٹریس حدیقہ کیانی بیس ایکٹر ویورس چوائز فیروز خان بیس ایکٹریس ویورس چوائز آئیزہ خان بیس ٹی وی ڈائریکٹر کاشب نسال رکیب سے بیس ٹی وی پلے رائٹ ہاشم ندین پریزاد بیس بیس انیسہ بیل پلے چھبکے چھبکے بیس لانگ سیریل لانگ محل بیس اریجنل ساونڈ پریک خدا اور محبت مرچنگ ٹیلنٹ حدیقہ کیانی فیشن برینڈ آف دی ایر حسین رہیار میک اپ اور فیشن آرٹیس آف دی ایر سنیل نواب موڈل آف دی ایر نمرا جیکب فیشن فوتوگرافر ویڈیو گرافر آف دی ایر یاسر دار سٹائل آئیکن آف دی ایر فوزیہ ایمان میوزک میوزک پروڈیوسر آف دی ایر ابجک پروڈیوسر آف دی ایر عبداللہ صدیقی میوزک یوت آئیکن آف دی ایر خواجہ دانش سلیم سنگ آف دی ایر علی زفر سنگ آف دی ایر افسانی ینگسٹر بیس لائپ پرفرمس آف دی ایر ناتاشا بیگ